چھوٹے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر کسان کارٹ کی ریجسٹریشن یکم جون سے شروع ہوگی حکومت پنجاب اور پنجاب بینک کے درمیان کسان کارٹ کے اجراک کے لیے موہدت ہے کسان کارٹ کے استعمال کے لیے فرٹیلائزر ڈیلرز کی ریجسٹریشن کی جائے گی کسانوں کو آسان اور بلا سود کرزیں فراہم کیے جائیں گے پاک سیٹ ایم ایم ون سیٹلائٹ کی خلا میں لانچنگ کی تیاریاں مکمل لاہور سمیت سپارکوں کے کئے دفاتر میں براہ راست لانچنگ دکھائی جائے گی پاک سیٹ ایم ایم ون پاکستان بھر میں مواصلاتی سسٹم کو بہتر کرے گا ٹی وی بروڈکاسٹنگ، موبائل فونز اور بروڈبین سیویسیز مزید بہتر ہو سکیں گی اس وقت پاکستان کے دو مواصلاتی سیٹلائٹ بھی خلا میں موجود ہیں پاکستان ایم ون آر دوہزار گیارہ میں پندرہ برس کے لیے لانچ ہوا دوہزار شبیس میں کام مکمل ہوگا جرمانے اور چالان بھی شہریوں کو سبق نہ سکھا سکے ٹریفک قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری پانچ ماہ کے دوران بائیس لاکھ شہ ہزار سے زیادہ شہریوں کے چالان کیے گئے سب سے زیادہ موٹسائیکل سواب ٹریفک قوانین کو پامال کرتے رہے پانچ ماہ میں ایک لاکھ شیانوے ہزار بغیر حلمت سواروں کا شالان ہوا گرمی کے ساتھ بیماریوں کا بھی لاہوریوں پر حملہ پیلا یرکان ٹائفرڈ گیسٹرو اور حیزہ کے امراض میں اضافہ میوہ ہسپتال جناہ ہسپتال جنرل سرویسز اور گنگا رام ہسپتال میں سب سے زیادہ مریض رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دوران میوہ ہسپتال میں گیسٹرو، حیزہ، ہیت سٹوک، نزلہ، زکام کے دو سو سے زائد مریض پہنچے میوہ ہسپتال میں ساتھ، جناہ ہسپتال میں پشپنس، سویسز ہسپتال میں چالیس سے زائد مریضوں نے رکھ کیا لاہور میں خسرہ سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی محکمہ صحت کی تصلیح شہر میں خسرہ کے کنفرم مریضوں کی تعداد دو سو تک ہے پنجاب میں اب تک خسرہ کے دو ہزار تین سو سے زائد مریض رپورٹ ہو شکے روہ سال پنجاب میں خسرہ سے ہلاکتوں کی تعداد پندرہ تک پہنچ گئی کہہ دھاتی گرمی لے رہی امتحان آج بھی بارش کا کوئی نہیں امکان مسلسل چالیس ڈگری کو چھوٹے ٹمپریٹر سے شہری ہلکان جلسہ دینے والی دھوپ اور گرم ہواوں سے لاہوریوں کے شہریں مر جھا گئے مرکم موسمیات کی ایک ہفتے تک گرمی کی حالی لہر برقرار رہنے کی پیش کوئی لیسکو کے بوسیدہ ڈسٹیبیوشن نظام سے عوام پریشان لیسکو کی غیر ذمہ داری اور غفلت کا خمیازہ بھی عوام بھگتنے لگے طلب کم ہونے کے باوجود ٹرانس فارمر گرمی میں جواب دینے لگے اوورلوڈی ٹرانس فارمر تبدیل ہوئے اور نہ ہی سسٹم اپ گریڈ ہوا جس کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہنا معامول بن گیا بجلی تین روپیر تالیس پیسے پی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست جمع کھرا دی نیپرا آج درخواست پر سمات کرے گی اضافہ اپرل کی مہانہ فیول کاس ایڈسمن کی مد میں مانگا گیا ہے اضافے کا اطلاق صرف ایک ماہ کے لیے ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سیول سیکٹری ایٹ میں اجلاس ذرائع کے مطابق مریم نواز کو امن و عامہ اور آئندہ مالی سال کے بجٹ بارے بریفنگ دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوامی فلاحی منصوبوں کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کرنے کا حکم بجٹ کے بعد آئی پی پی کا بھی صوباری کابیدہ میں شامل ہونے کا فیصلہ استحقام پاکستان پارٹی نے نو لیگ سے پنجاب میں دو وزارتیں مانگ لیں شویب صدیقی اور غزنفر عباس شینہ کے لیے وزارتوں کا مطالبہ گیا گیا نو لیگ کی جانب سے ایک وزارت دینے کا اندیہ دے دیا گیا ریٹائر ججز کو الیکشن ٹرائبیونل مقرر کرنے کا صدارتی آرڈیننس سائی کوٹ میں چیلنج شہری مشکور حسین نے ندین سیوہ ایڈوکیٹ کی وساطت سے درقاس سائر کی درقاس میں وفاقی حکومت وزارت قانون سمیت دیگر کو فریق بنا گیا عدالت سے پیٹیشن کے حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس کے طلاق روکنے کی اس صدا گندم نہ خریدنے اور باردانہ نہ دینے کے خلاف درقاس پر سمات عدالت نے پنجاب حکومت سمیت دیگر سے آئندہ سمات پر جواب طلب کر لیا جسٹس شاہد کریم نے ایڈوکیٹ فرحت منظور شانڈیوں کی درقاس پر سمات کی عدالت سے حکومت کو فوری سرکاری ریٹ پر کسانوں سے گندم خریدنے کا حکم دینے کی استعداہ کی گئے پی ٹی آئی کے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کی درقاس پر سمات سمات ہائی کورٹ کا ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض ضرور کر کے درقاس سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم یہ معاملہ سپریم کورٹ نے حل کر نہیں دیا تھا جسٹس عابد عزیز شیک کا اس سبسار سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن ایک کی شکوں کو چیلنج نہیں کیا گیا پی ٹی آئی وکیل کا جواب ذل انتظامہ کا مویشوں کے غیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف ایکشن ایدالعزہ کے لیے مویشوں کے چیالی سیل پوائنٹس ختم کر دیا گئے شہتر سے زائد جانور اور تین ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا ایس ان جی پیل کی مختلف علاقوں میں گیس شوروں کے خلاف کاروائیاں لاہور سمیت مختلف شہروں سے سینکڑوں گیس شور پکڑے گئے غیر قانون استعمال پر ستنہ گیس کنیکشن منقطع دس لاکھ سے زائد کے جرمانے آئید ایلی ایہ کا غیر قانونی کمیشل امارتوں کے خلاف اپریشن ایوینیو ون اور جبلی ٹاؤن میں چار درجن سے زائد املاق کو سربا مہر کر دیا گیا سیل کی گئی املاق میں نیجی سکول، پروپٹی آفیس، لیب، سٹور اور نیجی دفاع ترشامل وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اساتیزہ کے لیے نئی ٹرانسفر پولیسی متعارف کروا دی ہارچپ گرانز پر ٹرانسفر پر اب پورا سال کھلی رکھنے کا فیصلہ تمام اقسام کی پروموشن کا عمل تیس دنوں میں مکمل کیا جائے گا رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ اساتیزہ کی سہولت کو مدنظر رکھ کے ٹرانسفر پولیسی تیار کی گئی سرکاری سکولز کو نیجی شعبے کے ماتحد کرنے سے نتائج میں بہتری دوہزار سولہ میں بچوں کا ایوریز ریزلٹ سینتیس فیصد تھا دوہزار چوبیس میں بچوں کا ایوریز ریزلٹ اکاسی فیصد ہو گیا دس سال قبل چار ہزار تین سو سرکاری سکولز کو نیجی شعبے کے ماتحد کیا گیا تھا اساتیزہ کی ایجی سی کے مجاوزہ کٹ کے خلاف احتجاجی تحریک شروع پنجاب یونیورسٹی کے اساتیزہ اور ملازمین نے احتجاج کیا ڈاکٹر امجد مکسی کا کہنا ہے کہ پہلی ہی جامعات مالی مشکلات کا شکار ہیں بجٹ میں کٹ سے جامعات کو تنخواہ دینے میں مشکلات ہوں گی مرکی کا گوشت پندرہ روپے سستہ فی کلو قیمت چار سو سولہ روپے ہو گئی زندہ پرائلر کے دامے دس روپے فی کلو کمی زندہ پرائلر ہول سیل دو سو چھہتر پرچون ری دو سو ستاسی روپے کلو مقرر فارمی انڈو کی فی درجن قیمت دو سو سنتیس روپے برقرار مارکیٹ میں انڈو کی پیٹی چھ ہزار نو سو نوے روپے میں فروغ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی لیمو دیسی آٹھ سو پچاس لیسن سات سو عدق شہ سو پچاس پیاز ایک سو چالیس مٹھر تین سو پچاس اروی تین سو شیملا مریش دو سو پچاس بھنڈی دو سو بیس آلو ایک سو دس روپے فی کلو بکنے لگے خجور پان سو پچاس سیف چار سو بیس فالسہ تین سو پچاس پپیتہ تین سو اسی خوبانی دو سو بیس سٹرابری دو سو اور خربوزہ ایک سو بیس روپے فی کلو میں دستیار اور لاہور شیمبر کے الیکشن سے قبل حسب اقتدار کو بڑا جھٹکا چیرمن مارکٹ کورڈینیشن کمیٹی فانڈر گروپ وقار احمد میاں مصافی ہو گئے سٹیفہ گروپ لیڈر افتخار علی مالک کو بھیجوا دیا گیا مطن میں لکھا گیا کہ نام نہاد رہنماؤں اور اس شافیہ کو میرا چیرمن کورڈینیشن بننا پسند نہیں گروپ کے جانب سے پروپگینڈا کیا جا رہا ہے